بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی لائف سٹائل میں قائز آپ سب کو شامدید کہتے ہیں قائز آج ہم آپ کو بتانا سکھائیں گے مٹن چوب چامپ روزٹ ریسپی آج بڑی مزدار قسم کی عمرہ سے بھی بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چامپوں کو کس طرح سے فرائی کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو روزٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اسے کیا کریں گے پہلے ہم نے پریشر میں ایک گلاس پانی لیے لیا ہے اس کے بعد اس کو ہم ساری چامپ کو اس میں ڈال دیں گے اور اس کو آپ دس سے بارہ منٹ کے لیے بوائل کر لیجئے پریشر لگا لیجئے کیونکہ چامپ کو جب ہم بوائل کر لیں گے تو اس کے بعد بڑا زبردست قسم کا اس میں مسالہ لگ جائے گا اب اس میں ایک عدد ہم دالچیں ہی ڈال دیں گے اور ایک عدد ہم موٹی علاجی ڈال دیں گے تاکہ اس کی سمیل بھی دور ہو جائے گی اور اچھی طرح سے یہ بن بھی جائے گا اب ساری چامپ کو ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب پریشر لگاتے ہیں گائیز جب سیٹی بولے گی دس منٹ کے لیے یا بارہ منٹ کے لیے اپنے پریشر لگانا ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی گائیز بتا دیتے ہیں اس میں مسالے کون سے ڈالتے ہیں ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لار میرچ ایک ٹیبل سپون پیسی ہوئی لار میرچ اور ایک ہاف ٹی سپون نمک کا ڈالے گا ایک ٹی سپون ہلزیڈے گی اور ایک ٹی سپون گرم sipاتے کا ڈالے گا آپ اس کی جگہ گرم Pangrats اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تھی کمسالہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو زیرہ پوڈر ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہوشک دنیاً کا پوڈر ڈالیں گے اور تین سے چار چھٹکی کالی میرچ کٹی ہوئی ڈالیں گے اور تین سے چار چمچ ہی ہم پسی ہوئی یا کٹی ہوئی آپ لگا لیں اجوائن ڈالیں ڈالیں گے اگر آپ پیسٹ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس خوشک پاؤڈر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہاں جی گائز بیسن اس میں جو خوشبودا رنگت لائے گا وہ بہترین اس میں مسالہ میں ساری چیزوں کو مکس کرنے کے لئے ڈالنا ہے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں بیسن ڈالیں گے اور سرکا ہم اس میں تین ٹیبل سپون ڈالیں گے اگر وائٹ بھی نہیں کر رہے گا یہ گائز اگر آپ کے پاس وائٹ بھی نہیں کر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں ہاں جی ماشاللہ سے قائز یہ دیکھیں بلکل ہی بہت اچھی طریقے سے یہ نرم ہو گئی ہے اور اس کو ہم نے دن سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو اس کو بوائل کر لیے پریشر لگا لیے ہم نے پریٹ میں نکال لی ہے اب گائز اس میں ہم جو مسالے ڈالیں گے بولے کے اس میں ہم پہلے بیسن ڈال دیتے ہیں اس کے اندر جو مسالے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے گائز اب وہ مسالے اس میں ڈالتے جائیں گے جیسے سارے کٹے ہوئے مسالے ڈالنے لار میچ بغیرہ اور لسن کا پیسٹ اس کے بعد ہم وینیکر ڈالیں گے اس میں تین چمچ ہم گائز اس میں وینیکر ڈال لیں گے آج یہ دو چمچ ہو کے کھانے کے اب یہ تیسرا کھانے کا چمچ ڈال دی ہے گائز اب ہم نے اس کو ایک ہلکا سا پیسٹ بنا ہے ہاں جی گائز پیسٹ تیار ہو گیا ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ تھک ہو نورمل سا پیسٹ ہو ہاں جی گائز اب چامپ اس میں ڈالتے جائیں گے اس کو پیسٹ لگاتے جائیں گے ہاں جی گائز اس کے اندر ہم نے چامپ کے اندر پیسٹ لگا دیا ہے اس طرح سے ہم پیسٹ لگاتے جائیں گے اور بسکو ٹری میں نکال دے جائیں گے اسی طرح سے ہم سب چامپوں کو پیسٹ لگاتے جائیں گے کیونکہ چامپ ہم نے پہلے بوائل کر لیتی اس لئے ہماری نا یہ جلدی بن جائے گی اور یہ آپ کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہم لوگوں کا یہ مٹن چامپ فرائے ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور اگر آپ کے گھر اچانک سے گیسٹ آگئے ہیں جلدی سے آپ نے اگر آپ کے گھر یہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ بینٹوں میں بنا سکتے ہیں اس کو چٹ پر بن جائے گا اگر ہم اس وقت میں ویڈیو گائز بنا رہی اور میری سسٹر یہ لگی ہوئی ہے اس لئے جلدی کام ہو رہا ہے ہاں جی گائز ماشاءاللہ سے چامپ کو مسالہ لگا دی ہے اور یہ ہماری تین پاؤ چامپ تھی مٹن چامپ ہے گائز آپ اتنی آپ چاہے مقدار لے سکتے ہیں اور اس کو بنا سکتے ہیں ہاں جی گائز پین ہم نے رکھ دیا آئل کو فرائے گرم کر لی ہم نے اب اس کے اندر ہم چامپ ایک ایک کر کے ڈال جائیں گے اور اس کو میڈی امال پہ لانا ہے ہاں جی گائز پہلے ایک سائٹ کو دو منٹ فرائے کرنا ہے پھر دوسری سائٹ کو دو منٹ کرنا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا بس یہ گولڈن اس کی اوپر کلڑ آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو اتار لینا کیونکہ ہم نے پہلے وائل کی ہوئی ہے اس لئے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مرضے کی تیار ہوگی گائز اور دیکھیں رنگت کتنی زبردست قسم کی ماشاءاللہ سے لگ رہی ہے الحمدللہ آپ کو یہ کوئی چامپ مٹن چامپ اس پی بتائیے اور گائز آب ہی گھر میں تیار کیجئے گا آپ کو بھی بہت اچھی لگی گی آپ کی فیملی بہت انسپائر ہوگی آپ کی سیڈیش سے ہاں جی گائز پرائی کر کے اسے ایک پلیٹ میں نکالتے جائیں گے لیکن آپ ٹیشپے پر اگر پلیٹ میں لگا لیں گے تو اسے یہ بہتر ہوگا سارا اور یہ جزب کر لے گا ٹیشپے پر اور اسے پی پریزنٹ آپ نیکس پلیٹ میں کریں گے یا ٹری میں تو بہت زبردست لگا ہاں جی گائز مٹن چامپ روز ریسپی تیار ہو گئی ہے اور اس کو بہت ہی ماشاءاللہ سے زبردست کلڑا ہے دیکھیں گولڈن کلڑا ہے اسے آپ کیچپ کے ساتھ گارلی کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں ہاں جی دیکھیں گائز بوٹی کتنی ملائی اور مکھن کی طرح ہو گئی ہے اور گرمہ گرم اور ہستہ ہے بلکل ہاں گائز اب چیک کرتے ہیں کیسا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے اور دیکھیں ہاں جی ہاں جی ہمی ہے بہت مزے کا ماشاءاللہ سے بہت سپائسی اور مزے کی چامپ تیار ہو گئی ہے ہاں جی گائز پاکستانی لایسٹائل کی ویڈیو مٹن چاپ روزٹ ریسپی کی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا مزید اچھی ویڈیو کے لیے پیارے پیارے سے کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے بان ٹیک کیئر